اگلا سوال بڑا کریٹیکل آگئے رمضان کا مینہ بھی چل رہے اس میں یہ جی کہ جو عذرات ہیں انفی اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں ایک پیچھلے دنوں نے ایک علامہ صاحب تھے انہوں نے بھی بلکہ کہا ہے جی کہ یہ جو اہل عدیث عذرات ہیں ان کو یہ فقی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ جناب ترابی ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو ترابی قرآن میں تو ترابی کا ذکر نہیں ہے تو یہ کہیں گے جی ہم عدیث پہ پڑھتے ہیں انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے آپ صاحبہ اکرام پر چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صاحبہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ بیس ہی پڑھتے تھے اور جو رافظی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صاحب نے لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا تو آپ پڑھتے کیوں تو دونے ایکسٹیمز ہیں اس میں اپنا موقع دیں آپ پہلی بات یہ ہے کہ صاحبہ اکرام بیس پڑھتے تھے تو اس میں بخاری مسلم کی بیس تو نہیں دو حدیث ہی بتا دیں صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا نہیں وہ کہتے ہیں ہم عدیث نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں صاحبہ کا ہمارے پاس اجماع چلا رہے ہیں مسلمانوں سے اجماع چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہ یا ترابی نہ پڑھو یا بیس پڑھو اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو پہلے تو سنیے سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموتہ امام مالک امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں بس دادا ہے نہیں پر دادا استاد کیونکہ امام بخاری شکیرت ہے عام اوی نمبل کے عام اوی نمبل امام شافی کے شکیرت ہے اور امام شافی امام مالک کے شکیرت ہے امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے بریلویوں کی الموتہ امام مالک اٹھا لیں ٹھیک ہے نجھے اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں بلکہ یار وہ الموتہ امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی لے کے آئیں تیر بھائی وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی بھی ہوگی الموتہ امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی بھی ہے ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگوں الموتہ امام مالک جی شبیب ادرز کا روئی ارز پہ پہلی کتاب ہے جس میں ہنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے ایک تو یہ کہتے ہیں سابہ بیس پڑھتے تھے دوسرا حضرت عمر نے بیس شروع کرائیں دوئے چھوٹ پار ہو جنگے جائے اید غاولی الموتہ امام مالک امام ویسے میں نے مسئلہ نمبر بیس دنیا میں ترابی کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا اس لیے آپ جب ترابی پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو سال لگاتے ہیں آپ لکھیں یوٹیوب پہ ترابی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں مور دن فور لیک اور ویڈس ایپ کے ذریعے تو شاید میلینز تک مہن چکی ہوں اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا یہ آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموتہ امام مالک کا حضرت عمر نے گیارہ رکھتے شروع کرائی ہیں صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈیوٹی لگائی تھی عبی ابن کعب کی اور تمہیم داری کی کہ لوگوں کو گیارہ رکھتے ہیں لوگوں کو ترابی پڑھائیں اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے امام مالک کے ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں صاحب ابن یزید صحابی سند بڑی سیدھی سی ہے امام مالک سکہ اور صدوق امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صاحب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے اور محمد بن یوسف کی صاحب ابن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پر یہ روایت ہے ایک صفحہ پر اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور گیارہ رکھتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے گیارہ رکھتے شروع کرائیں ٹھیک ہے جی آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں اس کا چپٹر یہ ہے قیامِ رمضان نمازِ ترابی کا بیان اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے میں نے نہیں کوئی تحریف کی ہوئی ہے یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے یہ والا صفحہ نیچے والا یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا یہ دو ست رپل نمبر واحد جس کو میں نے انسرکل کیا ہے اس کو آپ تسلیح سے کور کریں یعنی پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں نمبر کونسے علیوے ہیں ٹو فیفٹی تھری نمبر ہے بریلویوں والے اس میں البوتا امام مالک میں شبیر بدھز کی ٹھیک ہوگا جی سنیں صاحب بن جزید صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قاب اور تمیمداری کو گیارہ رکتیں پڑھانے کا حکم دیا مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکت میں سو سو آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے کیام اللہیل کا لفظ ہے تراوی کا لفظ مہدسین نے استعمال کی ایسا لفظ ہے کیام اللہیل اور اس کے اوپر باب ہے کیام رمضان اچھا یہ روایت حضرت عمر کی گیارہ شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی گیارہ کو بتا رہی ہے اب یہ بتائیں بیس والی روایت ہماری مین سٹیم کی کس کتاب میں ہے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک الموتامہ مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں مسند آمد بھی شامل کر لیں لے کے ہیں وہ روایت یہ لے کے آتے ہیں مسندف ابن عبی شہباز پہلے تو یہ مانے کہ ان کے والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسندف ہیں ہمارے پاس تو بخاری مسندف میں موجود ہیں مائشہ کی بھی میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں تراوی بیس یا آٹھ انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا اکتالیس رکھتے نہیں پڑتے تھے نوافل کے طور پر ہمیں بیس سے چڑ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں چالیس پڑے سو پڑے کوئی مسئلہ نہیں نفلی نماز ہے آپ نے بیس فکس کیے غلط ہے نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکھتے ہوتی تھی تابعین سے بیس رکت بھی ثابت ہے اکتالیس بھی ثابت ہے زیادہ بھی ثابت ہے پڑے ہم تو بیس کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں بیس ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں ارمین میں تو آمین بھی اوچھی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں ارمین میں تو عرف الہدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں نوالو ڈھوز ہو جنگے سا ہی نہیں نکلے گا انہوں نے جی دلائل لے گنایا تو تو سی بھی اپنے دلائل لیا ہو نا ارمین دی دوں اس کی اس کو لگاتے ہیں آپ اور ارمین میں بھی صرف مکہ مدینہ میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں بھی سوتی ہیں باقی پورے سعودیاں میں مکہ مدینہ میں بھی ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹس پہ باب الومرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی اس میں بھی گیارہ نکت ہوتی ہے پورے سعودیاں میں گیارہ نکت ہوتی ہے سر ارمین میں ہوتی ہے اور وہاں بھی گیارہ نکت شروع کر رہی تھی سعودی قومت نے بعد میں انہوں نے پنگا کیا یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے تو انہوں نے پھر دو امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے ان کے جو فتویں ہیں نا یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ امام کعبہ کے فتاوہ بتائیں نا کیا ہے گیارہ نکت کی اوپر ہیں یا بیس کی اوپر ہیں تو بال فیلال تو ایک جوڑ تھا آتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ان کا جوڑ تھا کہ عزت عمر نے بیس شروع کر رہی میں نے الموتہ امام مالک سے ثابت کیا کہ عزت عمر نے گیارہ شروع کر رہی اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی اس میں وہ کہتا ہے کہ عزت عمر کے زمانے میں لوگ بیس پڑھتے تھے وہ اس سے آگے ہے اس میں روایت ہے نہیں سنت کوئی نہیں رومان نے عزت عمر کا زمانے نہیں پایا منقطع روایت ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو یہ پملک کو دھوکہ دیں گے علینہ نے پتا نہیں تو آڈے علینہ پہلے میرے علینہ ہی ہی ہونی حسن منہ پتا نہیں سی کہ اس وقت نے میرے علینہ ہی ہونی حسن آج آپ شیعوں کا بھی جواب دے دیں جو بیدت کہتے ہیں شیعہ بھی بیدت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بیدت کہتے ہیں اور آپ کے مولانے ساگ صاحب بھی بیدت کہتے ہیں شیعہ کے تو صرف کندے پر آکے نہ نے چڑھائیں نہیں غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے انہوں کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بلکل ٹھیک کہا کہ تراوی علادہ سے کوئی نماز نہیں ہے یہ نبیل اسلام پر نماز فرض تھی یہ نفلی نماز ہے پڑھ لیں تو سواب غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں جب آپ نیریٹیو اتنا جالی کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے آئے گا جب آپ اپنی پبلی کو یہ کہیں جو تراوی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سیرے سے نماز ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی اور رمضان میں پانچ ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں پانچ تو تراوی سیرے سے نماز ہی نہیں ہے تو نفلی نماز ہے اور یہ تو بہاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا بلکل صحیح ہے آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو اللہ دا سے پڑو ہم بھی حضرت عمر نے بھی جو صحیح بہاری میں آتا ہے ترابی شروع کرائی ہے حضرت عمر نے تو خود پڑی نہیں جو بات سے انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے اس لئے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے چالیس منٹ کے کلپ پہ کی ہیں میرا ٹائم نہ ضائع کریں اگلہ سوال کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں آئمہ جو ہیں بیس رکات پر متبق ہیں اور چودہ سال اور یار کہاں سے متبق ہیں یہ امام آ گیا بات ختم ہوگی سر چھوڑ دیں سر بات ہی ختم ہوگی چاروں بات ہی غلط ہوگی آخری بات انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا چھوڑ رہے ہو تو انہوں پتہ ہے میں بزرگاں نہ مخالف آئے اس وقت سے منہوں ٹرگر کر رہے ہو منہوں روزہ لگیا ہے پندرہ میٹ رہے گئے منہوں بزرگاں دے ہوتے نہ چڑھاؤ ٹھیک ہو گیا اینڈویجن پہ تو شیعہ پہ سوال دے رہا اپنے سوال جو آپ میں رکھیے گا ابھی نہ چھیڑے مجھے اوستر میں کھادا پیتا ہوں نا پھر میں کرنا گا توڑے دو دو آت اچھا لیکن اس پہ پہلے ہوں نیجی چینل چھاڑ دیو ایسا رنگل ہے رہا نیجی چینل ہے اے دیکھ لے تیرے رنگلی میں دخائی آ نیجی چینل تیرے رنگلی ہے اچھا اگر سون مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا ان رہا ہے جو تین پہلے یہ چار دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا پہلے کہنا نہیں ہو سیڑکنو گلتی ہو گئی ہے اوہ میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوئے انہوں نے اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں میں نے دیکھا اہلہ دیس کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں آج تک اہلہ دیس نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہیں تو آٹھ پڑھ کے نکل آیا کریں الٹا الہدیس علماء یہ کہیں گے آپ بیس والوں کے بیسے جاتے ہیں تو بیس پوری پڑھ کے ہیں اصل مقصد قرآن سننا ہے اور یہی میرا بھی موقع ہے یہ ایک سوری بات آپ سے پوچھ لیں نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدت ہے یا نہیں یہ بات سنت ہے بدت کیوں ہے میرا اس کے اوپر بھی کلیپ ہے میں تو کہت لیکن وہ کونسی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائے اگر کسی ترابی فرض کے درجے پر بنا دیئے نبیل اسلام نے تین دن جماعت سے پڑی وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ علم نے ایک تقریر کی وہ کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آکے کھڑی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھانی ہوتی تو جامعہ مزید میں تشریف لے جاتے وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے نکال دیا تو یہ سنت کانسی ڈانٹ کے نہیں وہ اس طرح نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے اور آپ نے غزبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے آپ نے بتایا کہ مجھے خطر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے تو الفاظ کے چناؤں میں ایک نکتے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے اور قل سے قل اور قلب سے قلب بن جاتا ہے تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ پچاس منٹ کا مقدمہ پانچ منٹ میں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراوی آٹھ یا بیس آٹھ ڈجٹ میں بیس میں دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراوی کے اوپر اس سے دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا جو بغیر فرقیں ہیں موسیقی